تو لبی ہے امان اللہ صاحب دی ایک فوٹو کاپی تیسی سوچی ہے کہ کیوں نہ انہوں نے شود بلایا جائے تو چلو تو انہوں نے کون لے کے چلنے سلام علیکم جی والیکنم سلام کیا لے اللہ خیر میں انتے ڈا رہا ہوں لہا پہا تصویر چوتے نہیں باہر آگے بہ گئے تاب صاحب تجھے میں انہوں پہ چھان نہیں رہے ایڈا گورا تو انہوں نے لگا دے بھی نہیں سی مرکے میں لائدہ گورے ہو گئے میری گال سنو اے ماسک پا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو کوویڈ چلن دیا تجھے میں سارے کون جے میں نہیں ماسک لائیا تو کیا لائیا بھی اوہ تُو تا باچھا آدمی ہے جھٹکا آدمی ہے تیرے کو کرونا نے کی کر رہا ہے آنکھے اچھا سب تو بڑی مماثلت پتا کی ہے ہندیج اور اصلی امان اللہ بات تمیزی میں پروڈیوسر صاحب تو انہوں نے ایک گزارش کر رہے ہیں اگلے شوز وچ اے فوٹو کاپی کی تھی اے امان اللہ دا منڈایا گیا تیپو آپ دی کوپی بھی کر دا ہے ان دا مینرزم ان دی لینگویج ان دا ڈیالیکٹ اور ان دا ریاکشن اس طرح ریاکشن کر دا سی this is remarkable تیپو مزدار ہے کم اور تیرا کسور نہیں کہ تُو پھکا ہے گیا کیونکہ یہ جنز رہے ہیں بہی بڑا ہی گصہ آندہ سی مان اللہ صاحب کہ تُو پھکا کہندے سا پھکا ہوکے بھی انہیں پورا سب کانٹیننٹ ہلاکے رکھتا ہے یہ مٹھا ہندہ دے کی انہیں کیوں نا سی سیزیر چاہا کہنے بٹی دنیا میں کہا خان صاحب بسم اللہ جو جی جو دلتے پتھر رکھے میں تنہوں رانہ کرنا میرا اللہ جاندہ ہے میں کہا کاریاں کھو پھکا ہے ہمان اللہ نے کتی سی کھے اور اللہ کے شکریہ دا کاری سی کسی وجہ نال انہیں بڑا فیور کیتی میں نے لے کے آئے باروں میں کہا جی کون لے کے آئے باروں خان صاحب تاڑی کی نے خدمت کیتی ببو رانہ رانہ صاحب بڑی مہربانی بتا نہیں کس دل نال میں تنہوں رانہ کرنا تیری بیگا بھی تنہوں رانہ کرنے میں کہا نہیں ہوں میرا نام لیندی انہوں تیری دسیہ دھو میں دسیہ نا ہندے چک عجیب جا تھاڑا ایک عجیب جی جیلیسی ہندے چک اور انہیں انٹرسٹنگ سی ہو وہ وکھنال تعلق رکھتا سی میں سارا ہونے لازم کارچھٹن جانتا تھا کدھی کدھی ملو رانہ صاحب اللہ دے ہمیں بند تکان دے کھلا آرلا ہے تو بیگا کہا بند تے میں کہا سارا جی تے دورے نظر آدھ سمجھی دا ہوندھا ہے ہمیں بند تکان دے گڈی دا کوئی نما موڈل آنا تے بڑے شوکین سن دیکھ دے سی پونڈا سیوک دا نیا موڈل آیا وہ منیجر نے سپیشل کوال کی تی انہیں کہا آمان سب آؤ آ کے موڈل دیکھو سوپو سوپو چلے گے شوروم دے باہر جا کے دیکھا گڈی دے آلے بڑے راش لگا ہے ہم سب کہنے ماشاءاللہ گڈی فوت ہوگی ہے ہم سپونٹینیوز گل گردے سننا آدھزا کوئی جواب وہ مسومیت چیدی وہ یہ دے سی سامنے کہ بندہ میں کی کہہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن آسپیٹل تے ایک جوس انہوں ڈیلی ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیتا ہی وہ اٹھ نو سور پید آندہ انہ نے کہا ہے ملٹی وائٹمینز انہوں ڈیلی پینا ہے اور جوس ان خان صاحب دے سرانے پیتے انہوں نے دوست بڑا معزز آدمی رانہ مجد اور رانہ مجد کھلوتا ہے سلاو رانہ صاحب کیا آلے ٹھیک ہو اچھا میں انہوں سون لگاتے ہیں ویر پیلا سمجھ کے پینا جانا اچھا نمیندہ ہوگیا کہتا ہے سمجھے کیوں اللہ 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 ایک دور دے بچہ باند صاحب دے نالنا چھوٹی چھوٹی آئیٹا لے بڑا ہی کوڑو ببو بھائی جان دے ساتھ اٹھ کوڑو دے الحمراہ خان صاحب دے گڑی دے اندر سوتے ہیں نیشے کو لاغے کہتا ہے ماشااللہ ملو لگتا ہے میری گڑی چھے بلی بچے دے گئی یاری اس تو زیادہ خوفناک گڑو نے کیتی سٹیج تے ایک دم ایک چھوٹا جگ کوڑو آیا چھوٹ چھوٹے ہونے سرکس والے جی وہ ایک فنکشن ہے وہ نہیں سی تھییٹر نہیں سی فنکشن چاہے دوڑ کے کہدرو آگیا کھول آگیا کھول آگ کھڑو گیا رہے دے رہے ہیں ماشااللہ یہ عالم چندہ دی پان کنے تڑھائی باسومی ادین تہا ہے نائنٹی فور کے نائنٹی فائف چھے بڑے مشہور کریکٹر عبدالقادر صاحب اللہ جنہ عبدالقادر صاحب الحمراہ ڈراما ختم کیتا ہے خان صاحب دیکھ پرابلم سی شو بیز دے لوا کسی نوی پہچاندے سی عبدالقادر صاحب ڈراما دیکھ کے نا آیا الحمراہ تے آکے نا اندھیرہ آگا سی توڑا خان صاحب دے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہنے خان صاحب مینو پہچانو یا مان صاحب انسیریس اسی خان صاحب تاری خان صاحب چھوٹے بائٹیں نہیں جان رہی کھا خان صاحب اچھا وہ کون ہے وہ تبلہ بجان دینے نا مصومیت کی انتہا دیکھو عمان صاحب مجھے نہیں جانتے میں محبت ہے ہی نہیں مدھا ہی نہیں تُسری عبدالقادر عبدالقادر کیا سپینر سی بڑے اچھے دوست کیا کرکٹر سی اور کیا اچھا انسان انسان very good human being جویس صاحب تارڈی نال کی experience رحمان اللہ صاحب جویس صاحب بھی فوٹو کپی بلائی گی نہیں ای اریجنل لے کیوں گی میرے نال انہا دا بڑا پیار اندہ سی گا جو اندھی انٹری نہیں سی اندھی باہر بیٹھے اندھی میں میں اندھے کول پیٹ جانا اچھا اور انہا نے میرے کو لوگ کرید کرید کے بچپاندیاں گلہ پوچھنی کوئی نا کوئی ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آج اویس سے اور کرید کرید کے منو پچھنا کے آفتاب کی کردہ ہوں داسی کہ ہوجا سٹوڈنٹ سی اہ تھی میں کی سکول دے گیٹ تھے یا بس اچھے یا کسے سٹاپ تھے یا کلاس اچھے اے نہیں دستدہ کے میری لڑائی دیاں ایٹی پرسنٹ وجوہات کیسن او کیسن جی اے نا کو پوچھو نا جویسا میری وجہ نا لڑائیاں ہوں دیا ہوں اور اے نہیں دستدہ کردے لیکن میں لوگ کی اندھے تشدد کردے ہوں دستدہ میں برائی نہیں کردی بھی کیتی سی آفتاب صاحب دی کوئی میں خدا نہ خاص تھا کوئی برائی کیتی آپ کو بتوانی سٹاپ کیا کیا جی روز لڑدہ سی نہیں چی پوچھو پروٹیکٹ کردے سانٹوانو اے گلتے سی نہیں دستدہ بس نے دست دستیا ہوں میری وجہ دین آل کے میں جا کے بڑیاں ہوں چھیڑا جا کے دھور کے آفتاب بے پچھے آ کے لوگ جانا ہے کہ دیکھیں اور آن دے پہنے بس نے انہی شرارتا کیوں کردے سی یہ باس نہیں آن دا سی بابو رانے طرح کوڑیاں ہوں پانلا وہ وہ ٹائپ سی ہوں اور اندہ حدف کڑیاں نہیں ہوں یزن فیمیل ٹیچرز ہاں اوے تیرا خانہ براہو کاپنوں سے ایک لگا ہوں ایسی 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 عبرتناک گل کر جاندہ ہوں کیونکہ اقت پڑھتا بہت ہوں ساری جگالی سکولے آگ کردہ سی میں تین دی کارڈ 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 کے ورنہ میں بڑا بریلینٹ سٹوڈنٹ ہوں اور میری ٹھیک تھا کہ اس وجہ نا بدنامی سی میں انہا ایراتک شاید نا ہندہ اور میں ہاں ریل لائف اچھے کھج جانا کلج دے رہنا جلاہٹ کوئی دی بجانا بنیادی طورتے ایمپیٹس ایسی پڑھ سار دوستی بڑی تسی نے بھائی ہے اس لیے کہ میں نو برداشتی اور کوئی نہیں کردہ اچھا جی تسی امان صاحب لیاو نا انہا دے کوئی سکول دا واقعہ دس ہو امان صاحب دے بارے سار ایسی جو انہا کولو سندے سی اور اب سکول فائف کلاس تک ہو گئے اور انہا دے گا نہیں ببو ساتھ اسی انہا دے شاگر بڑی مماثلہ تے گی اور منیٹرز انہا کہنے میں اپنی کلاس دا اس تبات بار کہنے میری جی لاتے ہو فریکچر ہو گی میں سکول نہیں جا سکے میری والدہ فوت ہو گئے میں سٹیڈی کنٹینیو نہیں کر سکے لیکن انہا دی جی وزڈم سی ہو سر سکول یونیورسٹی دو کٹ توڑی سکے ایسی ایسی وزڈم دی گل ایسی ایسی کمال دی گل اور ایسی ایسی شیر جدو میں سناندہ سا اور میں حیران ہو جاندہ سا کہ اندھی ڈیپ تک شیر دی ڈیپ تک پہنچ دائی امان اللہ سے کئی باری تانو کہندے سی ایک باری فیر رتا ہوئے رو پندے سی ایسی شیر جدہ نا ایک کاری فیر سنا اور لرزہ تاری ہو جاندہ سی رون دے سن نوستیلجا اسی شیر سنا دے سی کبوتر میرے اس شیر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاندہ سی وہ سمجھنے سے شیر اندہ ہے ارے وہ شیر تے ذرا آتا ہو جائے کون تھا وہ اجازت ہے جناب بسم اللہ سر بڑی تقریب ہون دی نا شیر اندہ آج نہیں جسی پچھنا کون تھا وہ جو رہا اپنے شب و روز میں گم کون تھا وہ جو رہا اپنے شب و روز میں گم مر گئے جس کی منڈیروں پہ کبوتر میرے مر گئے جس کی منڈیروں پہ کبوتر میرے مر گئے جس کی منڈیروں پہ کبوتر میرے سفر صاحب نے بھی بعض سوقات شاعری اس قدر ڈپریسنگ کیتی ہے نورمال ہی نہیں وہ بڑے شوخ اور بڑے چنچل شیر نے ہونا دے لیکن رولا دینا بھی انہا تے ختمے گئے شاید ہوندہ ہی سنسٹا ہے سفر اکبال صاحب بڑے بڑے بندے نے اللہ عنہ ہم